ایوی ٹوڈی خبر سب سے پہلے پاک فوج نے جوابی کاروائی کرتو ہے دشمن کا بھاری نقصان کیا تھا پاک فوج کے سیپا سالات جنرل قمر جاوید باجوا کہتے ہیں فیفت جنریشن وارفیر اور پاکستان مخالف ہائیبرڈ اپلیکیشن کا استعمال روکنا ہوگا خیطے کی موجودہ صورتحال میں جنگی تیاریاں بڑھانا ہوں گی پاکستان کے اہم مفادات کے خلاف کچھ اناثر ہائیبرڈ وارفیر میں ملوث ہیں آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ایل او سی اور افغان صورتحال پر بریفنگ بھارت کی ایک اور کوشش ناکام پاک فورس نے کارڈ کارپٹر مار گرایا بھارتی کارڈ کارپٹر چکوتھی سیکٹر میں پانچ سو میٹر تک داخل ہو گیا تھا روہ سال گرایا جانے والا گیاروہ کارڈ کارپٹر ہے خیرپور پیر گوٹ کچھے کے علاقے میں سلا متاثرین کی کشتی اُلٹ گئی کشتی اُلٹنے سے دو بچیاں جانب حق اٹھانہ افراد کو بچا لیا گیا لاپتہ سات افراد کی تلاش کے لیے امدادی کاروائیاں جاری گجرات میں شاہین چوہ کے قریب وین اُلٹ گئی حادثے میں دو افراد جانب حق ہو گئے جبکہ دس مسافر زخمی ہوئے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ریسکیو کے مطابق حادثہ وین کا ٹائر پھٹ جانے سے پیش آیا لاہور میں گزشتہ روز ڈاکو نے موٹر وے پر خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی وزیر اعلیٰ کا نوٹس آئی جی پنجاب سے واقع کی ریپورٹ طلب کر لی روان سال دوران اڈکیتی زیادتی کا یہ دوسرا واقعہ ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت اور ملاقات شیڈیور وزیر خارجہ کہتے ہیں روس کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور طویر المدتی کسیر الجہتی شراکتداری کا امکان موجود ہے کرونا کے محلق وائرس سے مزید چھے افراد جامحق ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد چھے ہزار تین سو پینسٹھ ہو گئی پاکستان میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ نینانوے ہزار آٹھ سو پچپن ہو گئی مزید چار سو اکتالیس افراد میں وائرس کی تشخیص پانچ سو پچاس کی حالت تشویشناک دو لاکھ ستاسی ہزار نو سو پچاس سے احتیاب ہو چکے اور دنیا بھر میں کرونا کے دو کروڑ اٹھتر لاکھ مریض نو لاکھ تین ہزار حالاقتیں امریکہ میں ایک لاکھ چورانمی ہزار سنتیس برازیل میں ایک لاکھ ستائیس ہزار پانچ سو سترہ میکسیکو میں اٹھ سٹھ ہزار چار سو چوراسی روس میں اٹھارہ ہزار ایک سو سنتیس بھارت میں تہتر ہزار نو سو تریپن سعودی عرب میں چار ہزار ایک سو سنتیس اموار اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں